یوکی پولس نے منچسٹر ائرپورٹ پر دو پاکستانی بندوں کو بہت زیادہ پیٹا ہے زمین پر لٹا کر گھونسے مارے ہیں منچسٹر ائرپورٹ پر برطانوی پولیس ہیلکاروں کا برطانوی نزا دو پاکستانی نوجوانوں پر تشدد زمین پر گرے نوجوان کو پولیس ہیلکار لاتے مارتے رہے لاتوں اور گھونسوں سے مارا ہے دو پاکستانی مسلم من کو یوکی کپس نے منچسٹر ائرپورٹ پر نجوان کے موں اور سر پہ ٹھوڑے مارے تھے یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ انڈینز کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ باقی ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ انڈینز کے ساتھ کیوں ایسے نہیں ہوتا جو صرف پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے بارہ لیس کے اوپر سٹل وہاں کے جو حکومت وہاں کے جو آثورٹیز ہیں وہاں کے جو آٹونیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید ٹائم لیں گے اور ہم انیوستگیٹ کروا رہے ہیں لیکن کیا مسلمانوں کو دھاڑی رکھنا منع ہے کہ ویو آ رہی ہے یورپ کے بھی الیکشنز ہوئے ہیں سارے رائٹ ونگ کی طرف جا رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا اتنا منع ہے کہ اس کی پٹائی کر دی جائے گی جو نمبر ون وجہ ہے وہ صرف یہ وجہ ہے کہ یہ ایک تو یہ مائیگرانٹس ہیں ان مائیگرانٹس میں سارے مومنینز ہیں جوتا جو ہے وہ اس لڑکے کی سر پہ رکھا جائے گا because he's an asian muslim تو ان کے جو ہنستے کھیلتے مسکراتے چہرے ہوتے تھے یورپ کی ساف ستھریاں گلیاں ہوتی تھیں اب وہاں پہ اڑتے لفافے اور پیڑیاں شکلاں اور پیڑیاں حرکتے اور تشدد اور مکے کسون لاتے سڑک پہ پوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں اور پیڑیاں کرتے اور پیڑیاں کر رہے ہوتے ہیں جس پہ وہاں پہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں اور یوکے کے ایمپیز کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس بھی جاری ہوئی ہیں کچھ جو پاکستانی نزاد ایمپی ہیں ان کی طرف سے اور کہا جا رہا ہے کہ اس اس لسلے میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے یوکے میں وہ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے میں آپ کو یہ تصویر دیکھئے ویڈیو بھی میرے پاس ہے تھوڑی سی میں آپ کو ویڈیو بھی رکھاتی ہوں یہ دیکھ لیں کہ جو پکٹرز اکس وقت چل رہی ہیں میڈیا پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو کوپس ہے وہ پاکستانی بندے کو نیچے لٹا کے جو ہے وہ پاکستانی ٹو مسلم پاکستانی من ہیں جن کو یہ ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ان کو جو ہے اچھا ہوا کیا کہ مانچسٹر ایئرپورٹ پہ جب یہ واقعہ ہوا تو صرف وہ ٹو مسلم پاکستانی من نہیں ہیں ایسے تو پاکستانی نزاد ہیں وہی پر رہتے ہیں یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے لیکن ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر افسوس اس لیے کہ ان کے ساتھ ایک بوڑی ماں ہے یعنی اتنی ایجڈ ایک اولڈ مومن ان کے ساتھ موجود ہے اور ان کی مدر ہے اور وہ اپنے بیٹوں کو ماں کھاتے وے دیکھ رہی ہے اچھا اب بات کیا ہے بات یہ کہ پیٹا تو بہت زیادہ ہے دونوں پاکستانیوں کا بہت پیٹا ہے زمین پر لٹا لٹا کے گھونسے لاتے ماری ہیں اور مو پر جو ہے وہ جوتا مارا ہے تو یہ کنڈیم تو اس لیے کیا جانا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی اگر کوئی بھی پولیس اس طرح کا بیہیوئر اڈاپٹ کرتی ہے تو اس کو کنڈیم ہی کیا جانا چاہی کہ یہ کیا ہے کیونکہ کوئی بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو لیکن آپ کے جو اس کے اندر کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ تو اجازت نہیں دیتا ہے پولیس کو کہ کسی unless کہ وہ آپ کے اوپر حملہ بار ہو آجانے سے کیا ہوتا ہے وہ دوبارہ آ جائیں گے پھر اس میں یہ ہوا ہے کہ ویڈیو میں پولیس افسر کو زمین پر گرے ہوئے پاکستانی آدمی جو ہے اس کو لاتے مارتے دیکھا جا سکتا ہے زمین پر گرے ہوئے شخص کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہے اور جو لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پولیس پیچھے ہٹنے کا کہہ رہی ہے جیسے یہ کوئی بہت ہی بڑے کوئی ایسے پکڑے گئے ہیں جن کو بڑا ہی دزار تھا پکڑے جانے کا اب اس میں کئی ایک باتیں ہیں میں نے یہ جیسے کہا کہ یہ سوچنی کی ضرورت ہے آپ کو یہ چاہیے کہ ایک کیمپین یہ چلائیں کہ کیا وجہ ہے کیا دنیا میں عزت کیوں نہیں کر رہا میں کسی پاسے کوئی عزت ہی نہیں کر رہا ہوتے جا کے وہ تردہ پرچملا دینے تو ہوتے جا کے وہ مانچسٹر اے ہو رہی ہے اب آپ کو پتہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے یہ والا واقعہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ یعنی جو اس کے پیچھے جو ریزنز آ رہی ہیں دیکھیں ٹاپک کیا تھا پاسپورٹ والا اور یہ بولنا پڑا ہے کیونکہ ابھی کیا بھی یہ والی خبر جل رہی ہے میں نے کہا میں باری باری کروں میں دونوں جو ہیں وہ اس میں بات کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ وہاں پر ایک خبر ملی پولیس کو بلائے جاتا ہے کہ جناب یہاں پر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے اے ائرپورٹ پر تو پولیس آ جائے پولیس نے جو بتایا جو ہوا ہے اب پولیس آتی ہے تو وہ جھگڑے کی وجہ سے آتی ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کا اور کسی اور گروپ یا کچھ اور لوگوں کا جھگڑا ہوا تھا درمیان میں اور یہ آرگیمنٹس ہو رہے تھے تو آرگیمنٹس آپ کو پتا ہے کہ کیسے ہوتے ہیں اگر تو وہ پنجابی ہیں اور پھر وہ پاکستانی ہیں اور مسلم ہیں اور آپ کو پتا ہے وہاں پر کس طرح کی وہ شاید اونچی اونچی لڑ رہے ہیں جو بھی تھا پولیس کو وہاں پر پہنچنا اسی لیے پڑا کہ وہاں پر بتایا گیا کہ دو گروپ جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اب پولیس آئی تو اس نے آتی لٹا لیے اس نے کہا دے مار ساڑے چار پتہ نہیں اس نے کیسے یہ ڈیٹیکٹ کیا کہ کون سا گروپ جو ہے وہ غلط ہے اور اس کو پگڑ کے ماننا ایک پولیس والا ایک نوجوان کو سر میں لات مارتا ہے یہ موہ میں اس کے لات مارتا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد پہلے مجھے محسوس ہوا اچھا یہ پنجاب پولیس تو نہیں ہے کہئیے ہم لاہور یا اسلامباد کی ویڈیو تو نہیں دیکھ رہے ہیں یہ تو مانچسٹر ہے یہ تو بڑے اخلاقیات کونین رولز فلانے ڈمکان کانیاں سنایا کرتے ہیں یہ کس طرح سے ہو گیا مانچسٹر کے اندر الیکن ظاہرہ ائر پولیس کے اندر کوئی نہ کوئی اٹھلے ہوتے ہیں تو یہ مانچسٹر کا اٹھلہ تھا جہاں پر بھی ظلم ہو بہرحال اسے کرنے میں کرنا چاہیے ظالم کو ظالم کہنا چاہیے اور ظالم کا چیرہ بھی دکھانا چاہیے لیکن یوٹیوب کی کچھ دائرے کدھانے ہیں دکھانے ہی سکتے مانچسٹر پولیس نے آمڈ آفیسر نے پاکستانی امریکنز کو کھڑا کر کے روک کے ان کو زمین پر لٹا کے ان کے سروں کے اوپر جوتے مارے پاؤں سے they kicked them badly ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں ایک برٹش پاکستانی فیملی تھی اس کو برطانوی پولیس نے مانچسٹر پولیس جس کو ہم کہتے ہیں بہت زیادہ developed world ہے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا ان کو rule of law کی بڑی سمجھ ہے human rights کی بڑی سمجھ ہے ان کو یہ بہت اچھا پتا ہے لیکن question یہ ہے کہ یہ صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ انڈینز کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ باقی ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا یہ انڈینز کے ساتھ کیوں ایسے نہیں ہوتا جو صرف پاکستان کے ساتھ ہوتا یہ سوال ہے اور question برطانوی پولیس سے بھی میرا ہے کہ برطانیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم first world کے champion ہیں یہ training آپ نے دی ہوئی ہے ایک بندہ آپ کے سامنے unarmed بندہ کھڑا ہوا ہے unarmed ہے وہ ابھی ابھی ائرپورٹ سے باہر نکلا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن مجھے اتنا پتا چلا ہے کہ جو پولیس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جس بندے نے یہ حرکت کی ہے اس کو ہم نے operational dutyوں سے ہٹا دیا ہے اب پاکستانی کیا کر رہے ہیں اب پاکستانی برطانوی پولیس یا برڈش وہ جو منچسٹر پولیس جو ہے اس کے آفس کے باہر جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح تم لوگوں نے جو ہے وہ پاکستانی فیملی کے ساتھ بتتمیزی کی اور زیادتی کی یہ کوئی طریقہ کہا رہا ہے یہ کوئی طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ کسی پاکستانیوں کو دو تین پاکستانیوں جن کے ساتھ خواہ تین ہیں اور کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور ایک سین نہیں ہے ملٹیپل سینز ہیں اب سارے کے سارے وہ جسے کہتے ہیں نا because کیونکی داڑیاں تھی they were bearded guys is this a problem کیا داڑی رکھنا جو ہے کیا یہ منہ ہے آج کل تو میں نے بڑا فیشن دیکھا ہے کہ western world کے اندر جو لڑکے ہیں وہ بھی داڑیاں رکھتے ہیں لیکن کیا مسلمانوں کو داڑی رکھنا منہ ہے کیا اتنا منہ ہے کہ اس کی پٹائی کر دی جائے گی جوتا جو ہے وہ اس لڑکے کی سر پہ رکھا جائے گا because he's an Asian Muslim اس وجہ سے یہ کوئی criteria ہے یہ سب دیکھنے کے بعد میں سوچنا تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی سر کے اوپر طیبہ راجہ پاکستان کی پرومیننٹ پنجاب سے پولیٹیشن ہے ایک ینگ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ انہیں انہیں گلے سے پکڑ کر گسیتہ آگیا تھا